حبیسو کھوڑاؤ کیونکہ اس کے بعد پرداشت نہیں کیا جائے گا کہ میرے آقا کی شان میں اتنی بڑی گستاقی کی جائے اور ہم تماشا دیکھیں بیٹھ کر دے بردوان کہا ہوں آپ دے بردوان یہاں کے حکمران ظالی میں نئی سن رہے ہماری ہواس کو اگر آقا قریب کی شان میں یہ گستاقی ہو جاتی ہے تو خدا کی قسم اللہ تو قیامت تازل کر دے اور میں نئی چھلائی سلسگی میں اگلی ساز بھاری ہے کس مو سے درود و سلام پڑھو گے کس مو سے ناد خانی کرو گے کس مو سے مرزد میں جا کے اللہ کی عبادت کرو گے کیا تمہیں نہیں پتا کہ نماز میں بھی آقا قریب ہے کس مو سے قربانی کرو گے کیونکہ صدقہ تو سب میرے لبی کا علائے میں آج آواز دے تو آرمی چیف صاحب یہ مرزائلہ کری کو اڑا نہیں سکتے تو یہ کس لیے کہ آج بھی کہو گے کہ میں کتے کی طرح بھوک رہا ہوں اگر میں اپنے نبی کی ناموس پر کتا بنتا ہوں تو خدا کی قسم مجھے منظور ہے میں کتا بل کر بھوک ہوا اپنے نبی کی ناموس پر میں کہتا ہوں دو اینٹ ہے مارے گے یا مارے گے نہیں جیلا میں تو برما کے لیے یہ بات کر رہا تھا مارے گے یا مارے گے یہ تو میرے آقا قریب کا مسئلہ ہے خدا کی قسم میرے ماں باپ میرے بیوی بچے میری جان قربان میرے آقا قریب پر میرا بچہ تیل سال کا ہے میں اس کو قربان کرتا ہوں آقا قریب کی راہ میں میری زندگی کی کیا ویلی ہوئے میری زندگی اللہ ہزار بار دے میرے بیوی بچوں کی ہزار بار دے اور ہزار بار ختم کر دے میرے آقا قریب کے نالے پاک پر لگیوی مٹی کے برابر نہیں ہے وہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے واقعی سور کھا لی آئے لوگ کہتے ہیں کہ سور کی ملاوٹ ہو رہی ہے اتنی خاموشی اتنی خاموشی ماں کی عزت پر کوئی ہاتھ ڈالے تب بھی خاموش رہتے بین بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالتے کہ تب بھی خاموش رہتے کہ بیٹا بیمار ہوتا ہسپیٹل لے کر رہی جاتے اتنی خاموشی اس رحمت اللہ علیہ مہین کی شال میں گستاگی ہو رہی ہے اور اتنی خاموشی جھوک جھوک گسل بالو اگر نہیں جاگے تو عرو نشید پوچھا تھا امام مالک سے کہ اگر نبی کی گستاگی ہو تو احمد کو کیا کرنا چاہیے اگر وہ دیوان نہیں کر سکی تو کہا کہ اسے مر جانا چاہیے اسے خودکشی کر لینی چاہیے آرمی چیز صاحب آپ کا ریپلائی چاہیے آپ کی آواز چاہیے جو آپ کی آواز ہے اس میں دن میں ہم آپ کے ساتھ کڑے میں کہتا ہوں مجھے بلاؤ پہلی گولی میں کہا ہوا پہلی گولی میں کہا ہوا مجھے بلاؤ اگر آپ یہ سٹیپ لیتے ہو تو میں لڑنے کو تیار ہوں پہلی گولی میرے سینے پر چلے میرے آقا قریب کی شاہل سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے خدا رہا کچھ کرو خدا رہا کچھ کرو متعیدوجو مسلمانوں ورنہ اگر یہ وقت آ گیا تو نوچ کے کھا جائے کافی رمکو کیونکہ یہ جانتے اگر آج خاموشک تیار کر لی تو یہ پیپر کی طرح پھاڑ کے بھیک دے گے کیونکہ نبی کی موفت اگر دل میں نہیں ہے تو ہمارا ارزاد کچھ بھی نہیں ہے ہمارا ایمان ختم ہو چکا ہے میرا پیغام پوچھانا چاہتے ہو ہمیشہ ساتھ دیا ہے آپ نے میرا آج پھر کے تو خدا کا واسطہ ہے اس کے رسول کا واسطہ ہے میرا پیغام آرمی چیف تک پوچھاؤ یہ میزائل کس لئے رکھے یہ دین کی حفاظت کے لیے یہ پاکستانیوں کی حفاظت کے لیے اور اگر یہ میرے نبی کی نام اس کی حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر یہ کسی کی حفاظت نہیں کر سکتے آرمی چیف صاحب خدا کا واسطہ اسٹیپ لو دو اینڈ ڈائے ان سے بات کرو اگر یہ کمپیڈیشن نہیں رکھتے